لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ کس کس طریق سے لسٹیں جاری کی جاری ہیں اور آبیسلی ظاہر ہے خان صاحب کی جانب سے کوئی احکامات آتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو دوسرے سیکنڈ ٹیئر کے رہنمائے کوشش کرتے ہیں مینج کریں شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نحید سینئر رہنمائے ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں شاہ صاحب ایری گوڈ مورننگ ٹو یو سے یہ پہلے وہ خان صاحب کے معاملے پر دال نہیں گلی تو اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے حسرات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتاریوں کی صورت میں تھرٹ کیا جا رہا ہے چادر چار دیواری کا تقدس جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ پامال کیا جا رہا ہے یہ کیا میسج دینے کی کوشش ہو رہی ہے جی ہلو جی شاہ صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک میری آپ کی آواز اب بہتر ہے ہلو جی شاہ صاحب میرا سوال آپ تک پہنچ گیا تھا بھائیہ آپ کی آواز سنائی نہیں دیلی شاہ صاحب ہم آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں جی اور پھر مینوائل ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں ظاہرے ڈیٹیلز ہمارے سامنے ہیں اب جو بائیس مارچ کو منارے پاکستان پر جلسہ ہے اس کے حوالے سے بھی اسی اسی مناسبت سے شاید یہ کاروائی ہو رہی ہے یہ شاید پرائیڈ ڈاؤن ہو رہا ہے لیکن جو حوالہ دیا گیا ہے پچس میک آپ کو یاد ہے وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ یہ کہتے ہیں بعد میں وہ افسوس بھی کرتے رہے کہ میں نے اس وقت کی کاروائی میں کہتا تھا کہ اس وقت ہی پکڑ لو اس وقت ہی کاروائی کر لو سو یہ حکومت کے پلان سے جو نظر آ رہے تھے حکومت کے متعدد وزراء یہ کہتے رہے مریم نواز بھی شاہ صاحب میرا سوال بسیکلی یہ تھا کہ یہ اب جلسہ آپ لوگوں کا ہونے ہے خان صاحب کو گرفتار نہیں کر پائے تو اس کا نزلہ گر رہا ہے اب دوسرے کارکنان پر یا تھرڈ اس طرح سے کیا جا رہا ان کو ایرسٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ ایک تو اس کی ٹائمنگ کے بارے میں بتائیے گا اور دوسرا میسیج اس سے کیا کنوئی کر رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں میسیج بڑا واضح ہے خوف پھیلانا اور یہ گھبرہت کی رشانی ہے یکے بعد دیگر یہ ہر موڑ پر ناکام ہوئے مثال کے طور پر پہلے ان کا خیال تھا کہ حمزہ کی حکومت کو ہم رخصت نہیں کر پائیں گے ہم نے رخصت کر دیا پھر ان کا خیال تھا کہ پرویز الہی صاحب اعتباد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے پورا بندوبست کیا گیا پیسہ چلایا گیا لوگوں کو رکا گیا دھمگایا گیا ایک سو چھاسی ووٹ پورے ہو گئے پھر ان کا خیال تھا کہ پارٹی کو تو پکڑوں میں کر دیا جائے گا لوگوں کو ورغہ لاکر ان کی وفاداریاں تبدیل کروائیں گے نہیں ہو سکا پھر ان کا خیال تھا کہ بائی الیکشنز میں ہم سرکاری مشینری ڈیولپنٹ فنڈز پولیس کو استعمال کر کے اپنے من پسند نتائج حاصل کر سکیں گے نہیں ہو سکا جامپور کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں لیٹسٹ پھر ان کا خیال تھا کہ عبران خان کو گرفتار کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیں گے پھر ان کا خیال تھا کہ نہ اہلی کے تلوار لٹا کر پارٹی کے اندر مایوسی پیدا کریں گے مائنس ون کا ایک راگ آلا پا گیا تحریک انصاف کا کارکن تحریک انصاف کا جو نظریاتی کارکن ہے وہ سب کچھ پرداش کرتا رہا اور آگے پڑھتا چلا گیا اب انشاءاللہ بدھ کے روز ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے ملال پاکستان پر اور میری درخواست ہے جہاں جہاں تحریک انصاف کا جو تحریک انصاف سے عمران خان سے ہم دردی رکھنے والے لوگ ہیں برائے کرم آپ نے از خود پہنچنا ہے ملال پاکستان قیادت کی رفتار ہو جائے ہم سب کی رفتار ہو جائیں ہم پر کیسز بن رہی ہیں ایف آئی آر کچھ ظاہر ہیں کچھ پوشیدہ ہیں آپ نے جو عمران خان کی کال پر جانا ہے ملال پاکستان اور دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے ان کا دل کس کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ آپ نے ثابت کرنا ہے انشاءاللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملانا ہے شاہ صاحب آپ بودھ کو جو جلسہ ہے اس کے لیے پہلے تو آپ لوگ نے اجازت چاہیے اس کی درخواست دے دیئے تو کیا اجازت مل گئی ہے اور جو گرفتاریہ ہو رہی ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے ظاہر ہے جو منتظمین ہے جو رہنمائے جب وہی گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے تو کس طریقے سے آگے بڑھیں گے معاملات کو دیکھئے رہنمائے گراؤنڈ پہ ہو نہ ہوں عوام گراؤنڈ پہ ہونی چاہیے عوام گراؤنڈ پہ ہونی چاہیے دنیا کو دیکھنا ہے انٹرناشنل میڈیا کو دیکھنا ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے تقریریں سننے کے لیے لوگ وہاں نہیں کٹھے ہوں گے یک جہتی کے اظہار کے لیے وہاں جمع ہونا ہے ایک نمبر دو جب ہماری میٹین ہوئی لاہور میں جس میں چیف سیکٹری موجود تھے آئی کی پنجاب موجود تھے ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم موجود تھے سی ٹی بی کے سر براہ موجود تھے ایک جنٹلمن اگریمنٹ ہوا تھا اور وہ کیا تھا کہ میچ جو پی ایس ایل کا فائنل ہے اس دن جلسہ تحریک انصاف نہ کرے اور اس کے بعد کسی دن کر لے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی مشکلات مضافہ نہیں کریں گے ہم نے جو اناؤنس جلسہ تھا اس کو ہم نے ماخر کر دیا اور کہا کہ منگر پھر آپ نے دیکھا گرفتاریاں شروع ہو گئیں تو خان صاحب نے اپنے خطاب میں جو قوم سے خطاب کیا تھا بدھ کے روز جلسے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں نہیں دن کی روشنی میں کرنا ہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ لہور کے لوگ غیور لہوری کہاں کڑے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں لہوریوں کو جس طرح وہ نکلے ہیں ریلی پہ اور زمان پاک آئے ہیں اور میں خاص شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان بہادر پختونوں کو جو اپنے قائد کے دفاع کیلئے یہاں جمع ہوئے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو پنجاب پولیس کا جو روئیہ تھا جو نے ڈراما رجایا جو گھر پر حملہ کیا جو چادر اور چاد دیواری کو پامال کیا جو تحلیز کو عبور کیا جو وہاں انہوں نے تو ہرڈرز ہوں گے نا شاہ صاحب آپ اسے قانونی طور پر کسی طریقے سے چیلنج کریں گے بالکل کریں گے ہم عدالت میں جا رہے ہیں ہم ان کو چیلنج کریں گے ہم ان پر پرچے کروائیں گے ہم اپنا ہم اپنا کیس انہوں نے ہائی کورٹ لاہور کے حکم کو پل کل پلائے تاک رکھتے ہوئے سب کچھ کیا ہے انہوں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی ہے ہم عدالت میں جا رہے ہیں تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور خان صاحب کی جس طرح سے زندگی کو شدید خطرات لاہک ہیں اور ظاہر ہے آپ لوگ پہلے بھی صدمت سہ چکے ہیں اور پاکستان کبھی متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے کوئی نشانہ بنایا جائے تو پھر جلسے کے حوالے سے کیا طریقے کار آپ لوگ اپنائیں گے کہ خان صاحب محفوظ رہے ہیں دیکھئے جلسہ بناتی ہے عوام لیڈر نہیں بناتے لیڈر تو ایک ہے جس کو قوم نے تسلیم کر لیا اس کا نام عمران خان ہے باقی ہے عوام جلسے بنتے ہیں عوام کی شمولیت سے اس لیے میں اتھا کر رہا ہوں کہ لیڈر موجود ہو جلسوں میں کسی بھی وجہ سے یا نہ ہو ہو نہ ہو انہوں نے عمران خان کے ساتھ یک چہتی کا مظاہرہ کرنا ہے انہوں نے کہنا ہے دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں سر بائی در وی اس سارے تناظر میں اب تو رمضان کا آغاز ہو گیا ہے بیسے ہی لوگوں کی روز مرہ ذرا ڈیفرنٹ جاتی ہے ایسے میں الیکشن کیمپین بھی شروع ہونی ہے الیکشن ہو رہا ہے سر آپ ان حالات میں دیکھیں الیکشن نہیں کروائیں گے خدا نہ خواستہ تو یہ آئین شکنی کریں گے یہ آرٹیکل سکس کو دعوت دیں گے یہ سپریم کورٹ کے کنٹیمٹ میں جائیں گے میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ایک تو آئین کی وضاحت ہے اس کی تشریح ہو گئی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا الیکشن کمیشن نے شیڈیول دے دیا وہ تو ساری چیزیں ہیں الیکشن کمیشن نے شیڈیول دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے نومینیشن پیپر داخل ہو گئی سب کچھ ہو گیا لیکن آپ کی گھڑ فیلنگ کیا ہے لگ رہا ہے کہ یہ کروا دیں گے یا پھر بھی کچھ گھڑ بڑ کا اندیشہ ہے ان کی جانب سے دیکھیں یہ تو ہر رکاوٹ ڈالیں گے ان کو تو نہ پاکستان کے مفادات کا ان کی ترجیح نہیں ہے یہ اپنی ذات کو ان کے پرسنل ایجنڈاز ہیں نیشنل ایجنڈا کو فوقیت نہیں دے رہے آپ دیکھیں جو ڈار نے گفتگو کی ہے پورے پاکستان میں بھونچال آ گیا ہے جو اس نے ہمارے ایٹمی احساسوں کو جو سیرے بحث لے آیا ہے بلا وجہ آج فورن آفس کو تردید کرنی پڑ رہی ہے آج سینٹ کوم کو وضاحتی بیان دینے پڑ رہے ہیں یہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے انہوں نے بھی تردید کرنی یہ بیان بشک آ جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ ہے کہ دار نے یہ کیوں کیا اس کے پیچھے اس کے پیچھے سوچ کیا تھی وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے یہ در پردہ کیا ہے اور شہزب ایک آئی ایم ایف کے بارے میں بھلے جو کچھ کہا جائے کہ جی ڈو مور کی ایک اگلی شکل ہے ہماری بازو مرودنے کا ایک رستہ یہ لوگ اپنا لیتے ہیں جو بھی کر لیتے ہیں لیکن پوائنٹ اس کے ایسے فائنینشل فورمز پر اس طرح کی باتیں کوئی نہیں کرتا اور خاص طور پر آن ریکرڈ کوئی بھی نہیں کرتا دیکھئے آئی ایم ایف نے تو دنائے کیا ہے نا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی شرط آئیت نہیں کی ٹھیک ہے آپ نے بھی سونا میں نے بھی سونا اب سوال یہ اٹھتا ہے اگر یہ آئی ایم ایف درست کہہ رہا ہے تو پھر ڈار غلط بات کیا اس نے سینٹ کے فلور پہ اور اگر ڈار نے درست بات کیا ہے تو پھر آئی ایم ایف کی بات کی طرح پردہ کچھ اور ہے تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم ایک پالسی سٹیٹمنٹ دے ایک جوائنڈ سیشن آف پارلمنٹ کا میں مطالبہ کر رہا ہوں تیاری کے انصاف کی طرف سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں قوم اس کی وضاحت چاہتی ہے اب ہم اس کی وضاحت چاہتی ہیں ان کی اپنے حلیف پیپلز پارٹی والے رضا ربالی مطالبہ کر رہے ہیں بلاول تو نہیں بولے گا بلاول تو کمپرمائز ہے بلاول تو نہیں بولے گا پر پیپلز پارٹی میں کچھ تو خوددار لوگ ہوں گے سر جو جنرل مایکل کریلہ ہیں کمانڈر اف یونیٹ سٹیٹ سینٹرل کمانڈ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ محفوظ ہے تمام طرح معاملات وہ تو صحیح ہے یہ پہلی دفعہ نہیں کہا محترمہ یہ پہلی دفعہ نہیں کہا بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں جب بھی ہندوستان نے ہمارے پروگرام پر کیچھڑ اچھالے کی کوشش کی اور ہمارا جو سیکیورٹی سسٹم ہے ہم نے لوگوں کو اعتماد میں لیا آئیے یہ سب کچھ جانتا ہے ہمارا ہندوستان سے بہتر سٹینڈرڈ پہ ہمارا انٹرناشنال سٹینڈرڈ کے ہماری سسٹم ہے سیکیورٹی ہے سب کچھ محفوظ ہے لیکن اس کے باوجود یہ چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے دیکھئے دیکھئے جو رینج ہے نہ مسائلز کی اس کے بارے میں یہ ایک چیز بحث طلب رہی ہے میں ایس دی فارم فورن میسٹر آف پاکستان یہ آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں باقی نیشنل کنسنسس ہے سب جانتے ہیں جتنے زی شعور لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اس پر پوری قوم متفق ہے اور کوئی اس سے ہٹے گا تو قوم اور تاریخ اس کو ماف نہیں کرے گی ٹھیک ہے ویسے علمیہ ہے شاہ صاحب جاتے جاتے جیسے کومنٹ کرنا ہوں کہ انڈیا انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک میزائلز کی طرف چلا جائے اسرائیل جو ہے وہ چلا جائے آئی سی بی ایمز کی طرف باقی دنیا آئی سی بی ایمز کی طرف چلا جائے اور ہم رہیں تھیٹر رینج بیلیسٹک میزائلز تک علمیہ ہی ہے ویسے لیکن بارہا ہم نے اس تمام تصورتال میں بالخصور جو تحریک انصاف کے جو کارکنان کی گرہتاری کے معاملات چاہیں اس پر ہم نے رانہ سنہ اللہ صاحب کو وزیر